بگ بوس کے گھر کے اندر ایک اور نیا دن شروع ہو چکا ایک اور نئی صبح ہو چکی ہے اور اس نئی صبح کے ساتھ ساتھ ویوینڈ سینہ کافی زیادہ پریشان اور کہیں نہ کہیں کافی زیادہ دکھی نظر آ رہے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ آخر کار ویوینڈ سینہ کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آج صبح صبح وہ کچھ زیادہ ہی سست نظر آئے اس سے پہلے بھی وہ جب صبح صبح بگ بوس انتم بجتا تھا تب سست ہی نظر آتے تھے لیکن آج کچھ زیادہ ہی ویوینڈ سینہ کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی ہے کہ گھر کے باہر سے کوئی بری خبر مل چکی ہے ویوینڈ سینہ کو یا پھر گھر کے اندر کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ویوینڈ جو ہیں کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں کیا ہے پوری کی پوری جانکاری چلی آپ کو بتاتے ہیں لیکن چینل پر پہلی بار آئے ہو جلدی سے آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں دراصل آپ کو اتا دیں کہ یہ بگ بوس کا تیسرا ہفتہ ہے اور تیسرے ہفتے میں اب ایک بار پھر سے نومینیشن کی پرکریہ پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے ایسے میں اب آپ کو اتا دیں کہ ویوینڈ سینہ جو ہیں وہ ایک بار پھر سے گھر سے بے گر ہونے کے لیے نومینیٹ ہو چکے ہیں بچھلے ہفتے بھی ویوینڈ سینہ گھر سے بے گر ہونے کے لیے نومینیٹ تھے اور اب یہ دوسری بار ہے لگاتار ویوینڈ سینہ کے سر کے اوپر ایلیمنیشن کی تلوار لٹکی ہوئی ہے اور یہ ویوینڈ سینہ کا فی زیادہ کہیں نہ کہیں سوچ ویچار میں نظر آ رہے ہیں ویوینڈ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے کنڈیشن گھر سے بے گر ہونے کے لیے نومینیٹ ہوئے ہیں خبروں کے معنی سٹھ سے خبر آ رہی ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بلکہ پانچ پانچ کنڈیشن کے سر کے اوپر ایلیمنیشن کی تلوار لٹکی ہے جس میں ایک تو ویوینڈ سینہ ہے نومینیٹ ہے دوسرا نام ہے یہاں پر آویناش مشرا کا آویناش بھی پچھلے ہفتے نومینیٹ تھے اور ایک بار پھر سے گھر سے بے گر ہونے کے لیے نومینیٹ ہو چکے ہیں تیسرا نام ہے یہاں پر رجت دلال کا رجت دلال بھی نومینیشن میں آ چکے ہیں ایسا نہ ہو کہ رجت دلال کہیں باہر تو نہیں ہو جائیں بات کریں اگلے نام کی چوتھا نام ہے نائرہ بنرجی کا تو نائرہ بنرجی کے سر کے اوپر بھی ایلیمنیشن کی تلوار لٹک چکی ہے اور آخری نام یہاں پر مسکان بامنے کا تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ مسکان بامنے لگاتار تیسری بار گھر سے بے گر ہونے کے لیے نومینیٹ ہوئی ہیں پہلے ہفتے میں بھی مسکان نومینیٹ تھی تب گدر آج کا ایلیمنیشن ہو گیا تھا دوسرے ہفتے میں بھی مسکان نومینیٹ تھی تب آپ کو بتا دیں ہیما کا بیگ بوس کے گھر سے بڑا ایلیمنیشن ہو گیا تھا اور اب یہ تیسری بار ہے جب مسکان کے سر کے اوپر ایلیمنیشن کی تلوار لٹک چکی ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ آج ویونڈ سینہ جو ہیں صبح صبح کچھ بھی خوش نظر نہیں آئے دیکھنا یہ ہوگا کہ ویونڈ سینہ کا آج کا پورا دن کس طرح کا نکلتا ہے کیا اسی طرح کا نکلتا ہے یا پھر وہ بیگ بوس کے گھر کے اندر جیسے جیسے دن آگے بڑھتا ہے ویسے ان کے دماغ میں ایلیمنیشن کا ڈر ختم ہوتا ہے ویسے آپ کا اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے ویونڈ کو آپ ووٹ کریں گے یا پھر کسی اور کو ووٹ کریں گے کمینڈ باکس میں ضرور لکھ دیں اور بیگ بوس سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو آپ سبسکرائب بھی ضرور کر دیں